اے فرینڈ سواگت ہے آپ سب کا مووی سٹاک مووی ایکسپین چینل پر جس پر آج میں ریکیپ کرنے والی ہوں 2020 میں ریلیز ہوئی ووچر مووی کو تو چلیے اب آپ کا ٹائم بلکل بھی ناویس کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو وہ بھی سپوائلر وارننگ سے لیکن اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ویڈیو کو لائک شیئر و چینل کو سبسکرائب کرنے کی فلم کی شروعات ہمیں ایک کپل سے دکھائی جاتی ہے جس میں بات کرے وائف جولیا کی تو وہ ایک امریکن ہے جس کارن سے اسے رومینیا نہیں آتی لیکن اس کا حزبن اسے بکارس رومینیا ملے کر شفٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا حزبن ایک رومین ہے اور ساتھ ہی اس کی وہاں پر جوب لگی ہے جس کارن سے ان لوگوں کو یہاں پر شفٹ ہونا پڑتا ہے اور شفٹ ہونے کی تورن بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جولیا کو اس کے گھر کی سامنے والی بیلنگ سے کوئی شخص گھور رہا ہوتا ہے جسے وہ پہلے تو اگنور کر دیتی ہے کیونکہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ میبھی وہ لوگ نیو شفٹ ہوئے ہیں جس کارن سے وہ شخص انہیں ایسا دیکھ رہا ہے جس کے دوسرے دن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جولیا کا حزبن فرانسیس جب جوب کے لیے نکل جاتا ہے تو جولیا اس سٹی کو ٹور کرنے کے لیے اور اس سے زیادہ فیملیر ہونے کے لیے باہر کی طرف گھومنے کے لیے چلی جاتی ہے لیکن اتنا ہی نہیں جس کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑی بہت رومینیا سیکھ رہی ہے اور ایسے کرتے کرتے کافی ہفتے بیچ جاتے ہیں لیکن جولیا یہ نوٹس کرنے لگتی ہے کہ وہ شخص آج بھی ان لوگوں کو ویسے ہی گھورتا ہے جسے دیکھ کر اب اسے تھوڑا بہت ڈر لگنے لگا ہے لیکن پھر بھی وہ اس بارے میں اپنے ہزبن کو نہیں بتاتی اور جب وہ لوگ ایک دن رات میں سیر کر رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران انہیں پتا چلتا ہے کہ پاس ایک بلڈنگ میں کسی لڑکی کا مرڈر ہو گیا ہے اور پھر دوسرے دن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہی ساری باتیں نیوز میں چل رہی ہے جسے ٹرانسلیٹ کر کے جولیا کا ہزبن اسے بتاتا ہے کہ ایک لڑکی کا مرڈر ہو گیا ہے جسے اس کے گھر والے کافی پریشان ہیں لیکن وہ اسے یہ نہیں بتاتا کہ کس کارن اور کس طرح اس لڑکی کا مرڈر ہوا ہے لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان ساری باتوں کو سن کر جولیا تھوڑی ڈسٹرپس ہی ہو جاتی ہے جس کے بعد جب اس کا ہزبن اسے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے تو وہ اس کے جواب میں اسے یہی کہتی ہے کہ ایک شخص ہے جو ہمیں بار بار اس کی ونڈو سے گھوڑتا رہتا ہے لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جولیا اسے پھر یہی کہتی ہے کہ میں بھی یہ میرا وہم ہوگا جس کے بعد وہ دونوں اس بات کو اگرور کر دیتے ہیں اور پھر رات کے وقت جب اس کے ہزبن کے دوست دینر کے لیے آتے ہیں تو اسی وقت انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ جس لیڈی کا مرڈر ہوا تھا اس کا ہیڈ نہیں تھا اور ایسی کافی ساری لیڈیز کی اور ساری نیوز آئی تھی جس کارن سے سبھی پولیس والے نے اس سیریل کلر کو دی سپائیڈر نام دیا ہے اور ان ساری باتوں سے ڈسٹرپ ہو کر جولیا گھر سے باہر چلی جاتی ہے جہاں اس کی ملاقات اس کی نیبر ایرینہ سے ہوتی ہے کہ اگر میں زیادہ شور مچاتی ہوں تو بس میرے دور پر نوک کر دینا اور پھر دوسرے دن جب جولیا سیٹی کی طرف پھر سے گھومنے کے لیے نکلتی ہے تو اسی داران وہ یہ نوٹس کرتی ہے کہ کوئی شخص اس کا پیچھا کر رہا ہے جسے بچنے کے لیے جب وہ ایک مووی تھیٹر کی طرف چلی جاتی ہے تو وہ یہ نوٹس کرتی ہے کہ وہ شخص بلکل اس کے پیچھے ہی بیٹھا ہے جسے اور خبرا کر وہ ایک سٹور میں چلی جاتی ہے لیکن وہ شخص پھر بھی اس کا پیچھا کرتا رہتا ہے جسے در کر وہ اس سٹور سے چھپکے سے نکل کے اپنے گھر کی طرف واپس چلی جاتی ہے اور گھر جانے کے بعد وہ اتنی پریشان ہوتی ہے کہ اس کا ہزبن بھی اس بات کو نوٹس کر اسے یہی پوچھنے لگتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے جس کی جواب میں وہ اسے آج ہوئی گھٹنا کے بارے میں ساری ڈیٹیلز دی 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 ہے جس کارن سے اس کا ہزبن اسے پھر سے وہی سٹور میں لے جاتا ہے جہاں جا کر وہ ایک شخص سے انسسٹ کرتا ہے کہ وہ لوگ اسے اس سمعے کی ویڈیو ریکارڈنگ دکھا دے اور وہ شخص ٹھیک ہوئی ایسا ہی کرتا ہے جسے دیکھنے کے بعد جولیا کے ہزبن کو ایسا لگتا ہے کہ وہ شخص اس کا پیچھا نہیں کر رہا تھا بس وہ شاپنگ کرنے کے لئے پہنچاتا اور تمہیں ایسا لگ رہا ہوگا کہ وہ تمہارا پیچھا کر رہا ہے جس بات سے جولیا کافی اپسٹ ہو جاتی ہے اور دوسرے دن اس کا ہزبن اسے خیال رکھنے کے لئے کہتا ہے اور واپس جوب پر چلے جاتا ہے لیکن اسے آج آنے میں کافی دیر ہو گئی ہے جس دوران جولیا کے گھر پر کسی کا نوک ہوتا ہے اور جب وہ دور اوپن کرتی ہے تو اسے ایک اولڈ وومن نظر آتی ہے جو رومینیا میں اسے کچھ کہہ رہی ہوتی ہے جسے وہ ساری باتیں سمجھ نہیں آتی جس کارن سے وہ لیڈی وہاں سے چلی جاتی ہے اور اسی دوران ہم ایرینہ کو دیکھ سکتے ہیں جو جولیا کو ڈرینک کے لئے اس کے گھر بلاتی ہے جہاں جا کر جولیا تھوڑا کمفرٹیبل محسوس کرتی ہے لیکن اسی دوران ایرینہ کے گھر پر کسی کا نوک ہوتا ہے جس نوک کو سن جولیا ڈر جاتی ہے لیکن ایرینہ اسے یہی سمجھاتی ہے کہ وہ اس کا ایکس پوائی فرن ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ساتھی شہر میں چل رہے ان سارے مرڈرز کے کارن اس نے ایک رائفل اپنی سیفٹی کے لئے گھر میں ہی چھپا کر رکھی ہے جس بارے میں وہ جولیا کو بتاتی ہے اور جب جولیا واپس اپنے گھر آ کر ارام کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے تو اسی دوران اسی پھر سے وہ شخص نظر آتا ہے جو اسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس بات کو کنفرم کرنے کے لئے جولیا اسے ویف کرتی ہے بدلے میں جب وہ اسے ویف کرتا ہے تو جولیا وہ دیکھ کافی شوق ہو جاتی ہے اور جیسے ہی اس کا ہزبن گھر آتا ہے تو وہ اسے اس بارے میں بتاتی ہے جس قرن سے وہ لوگ پولیس بلاتے ہیں اور اس ساری چیزوں کی تحقیقات کرنے لگتے ہیں لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس پولیس والے اور جولیا کے ہزبن کو اس کی باتوں پر بھروسہ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ لوگ سامنے کے اپارٹمنٹ میں جا کر چیک کرتے ہیں اور جب وہ پولیس والے اور فرانسس واپس لوٹ آتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فرانسس اپنی وائف جولیا کو یہی بتاتا ہے کہ جو شخص سامنے رہتا ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ وہی سٹور والا شخص ہے لیکن اس بات سے درنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ ہمارے نیبر میں ہی رہتا ہے اور میبھی وہ اس دن سٹور میں کسی طرح کی شاپنگ کرنے کے لئے آیا ہوگا جس بات سے جولیا کافی چڑ جاتی ہے اور اپنے ہزبن کو یہی کہتے ہیں کہ اسے یہاں پر نہیں رہنا لیکن پھر بھی وہ اس کی باتوں پر بلیو نہیں کرتا جس کارم سے جولیا اسے بات چیت ہی بند کر دیتی ہے اور پھر دوسری دن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جولیا اس شخص کا پیچھا کرنے لگتی ہے اور اس کا پیچھا کرتے کرتے وہ ایک سٹریپ کلب میں آ پہنچتی ہے جہاں اس کی ملاقات اس کی نیبر ایرینہ سے ہوتی ہے اور اسے دیکھ کر جولیا اسے ساری بات چیت بتا دیتی ہے لیکن ایرینہ اسے یہی کہتی ہے کہ وہ صرف یہاں پر صاف صفائی کرنے کا کام کرتا ہے ساتھ ہی ایرینہ کو اسے ریلیٹیٹ اور کوئی بھی جانکاری نہیں ہے جس کی وہ بات سن کر جولیا واپس گھر کی طرف آ جاتی ہے اور رات کے وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ چیزیں عظیم کر رہی ہوتی ہے تو اسی دوران اسے ایرینہ کے کمرے سے چلانے کی آواز آتی ہے جس کارن سے وہ اس بلنگ کے سارے لوگوں کو جھمع کر دیتی ہے اور انہوں نے سبھی کو یہی کہتی ہے کہ یہ دروازہ جل سے جل کھولو کیونکہ اندر میں نے کسی کی چلانے کی آواز سنی ہے اور اس کی وہ بات سن بلنگ کے سیکریٹری وہ دور تو کھول دیتی ہے لیکن اندر جانے پر انہیں ان کی نیبر کے کیٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتا جس کارن سے اس کی سیکریٹری کافی چڑ جاتی ہے اور اس بارے میں جولیا کے ہزبن کو کمپلین کرتی ہے اور اس کی وہ باتیں سن فرانسیز جولیا کو یہی جھوٹ کہتا ہے کہ وہ کلر پکڑا گیا ہے تاکہ وہ یہ ساری چیزیں عظیم کرنا بند کر دیں اور جب اس کا حزبن واپس کام کے لیے چلا جاتا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کیرینا کا بوائی فرنڈ کرسٹین اس کے گھر پر نوک کر رہا ہوتا ہے جس کی وہ آوازیں سن جولیا بہار آتی ہے اور وہ اسے یہی بتاتا ہے کیرینا کل رات میرے گھر آنے والی تھی لیکن وہ آئی نہیں اور جب کریسٹین سے نمبر لے کر جولیا ایرینہ کو کال کرتی ہے تو اس کا فون اس کے روم میں ہی بچتا ہے جس کارم سے کریسٹین اس کال کو سن وہاں سے جارہا ہوتا ہے لیکن جولیا اسے روکتے ہوئے سامنے کے اپارٹمنٹ میں لے جاتی ہے اور اسی ووچر کے گھر میں چیک کرنے کے لیے کہتی ہے لیکن ان لوگوں کو وہاں پر وہ ووچر نہیں ملتا جس کارم سے کریسٹین چلا جاتا ہے اور ہم نوٹس کرتے ہیں کہ جب جولیا واپس گھر کی طرح جا رہی ہوتی ہے تو اسے وہی شخص نظر آتا ہے جس کارم سے وہ پولیس والے کو ان کے گھر لے آتا ہے اور وہ پولیس والا ان لوگوں کو یہی کہتا ہے کہ یہ سب آپ لوگوں کی مس انڈرسٹیننگ تھی جسے آپ جل سے جل ختم کر دوگے تو بہتر ہوگا اور جولیا اس پولیس والے کی بات سن ووچر کے ساتھ ہینڈشیک کر لیتی ہے جس کے بعد وہ اپنے ہزبن کے ساتھ اس کی آفیس کی پارٹی میں جاتی ہے تو وہاں جانے پر وہ یہ نوٹس کرتی ہے کہ اس کے ہزبن اپنے کلیکس کے ساتھ مل کر اس کے در کا مزاق اڑا رہا ہے جس بات سے وہ کافی چڑھ کر اس پارٹی کو چھوڑ کر واپس گھر کے لیے نکل جاتی ہے اور جب وہ ٹرین میں بیٹھتی ہے تو اسے وہاں پر وہی ووچر نظر آتا ہے جو اسے بات چیت کرتا ہے اور اسے یہی بتاتا ہے کہ وہ اتنے سالوں سے اپنی ڈیڈ کا ہی خیال رکھ رہا ہے جس کارن سے اس کے کوئی دوست نہیں ہے اور وہ ایسے ہی ونڈو پر کھڑے رہ کر لوگوں کی دے ٹوڈے لائف کو نوٹس کرتا ہے لیکن اسے ایسا پہلا کوئی شخص ملا ہے جس نے اسے نوٹس کیا اور ساتھ ہی اس کے بیٹ بیہیوئر کے لیے یعنی کہ پولیس کو اس کے گھر پر بھیجنے کے لیے وہ ووچر اسے سوری کہنے کے لیے کہتا ہے لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جولیا کی نظر اس کے بیگ پر ہی ہے جس میں وہ ایک کٹا ہوا سر نوٹس کرتی ہے جس کارن سے وہ اسے سوری کہہ کر جل سے جلو سٹریم سے اتر جاتی ہے اور جب وہ گھر واپس جا کر پیک کر رہی ہوتی ہے تو اسی دوران اسے ایرینہ کے کمرے سے ایک سانگ کی آواز آتی ہے جس کارن سے وہ ایرینہ کو چیک کرنے کے لیے پہنچتی ہے تو وہاں پر اسے ایرینہ کی باڈی ملتی ہے جس کا سر نہیں ہوتا اور اسی دوران کوئی اسے بے ہوش کر دیتا ہے لیکن جب اس کی آگ کھلتی ہے تو وہ اسی وچر کو دیکھ سکتی ہے جو اس کے گلے کو تھوڑا سا سلٹ کر دیتا ہے جس کارن سے جلویہ ایرینہ کے اسی ٹیبل کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے جہاں پر ایرینہ نے اس گن کو رکھا تھا لیکن وہ وہاں پر پہنچ نہیں پاتی اسے پہلے ہی وہ اپنا دھم توڑ دیتی ہے جسے مرتا ہوا وہ وچر ایسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے ساتھی ہم دیکھ سکتے ہیں جب جلویہ کا ہزبن گھر کی طرف آتا ہے تو وہ یہ نوٹس کرتا ہے کہ اس کی وائف نے آدھی پیکنگ چھوڑ دی ہے جس کارن سے وہ اسے کال کرتا ہے اور جب اسے وہ فون کال باجو کے گھر میں سنائی دیتا ہے تو وہ چیک کر نکلے جاتا ہے تو وہاں پر اسے وہی وچر نظر آتا ہے لیکن وہ اس سے کچھ کہے اس سے پہلے ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جلویہ اس وچر کو شوٹ کر دیتی ہے جسے دیکھ اس کا ہزبن کافی شوک ہو جاتا ہے اور یہاں پر وچر مووی کا یہ پورا ری کیپ ختم ہوتا ہے جس بارے میں آپ سبی کی کیا رائے بنتی ہے اسے لے کر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو ساتھی اگر میری وائز آپ لوگوں کے چینل پر پر پسند آرہی ہیں تو ویڈیو کا لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا باقی میں ملوں گے آپ کو پھر کسی موویز اور سیریز کی ری کیپ کے ساتھ تب تک کے لئے آپ مووی سٹوک مووی ایکس پینس چینل کے باقی ویڈیوز کے انجوائی کیجئے تل دن بائی